اسلام علیکم جناب ویلکم ٹو این ایڈر ڈی این ایڈر ویلوگ میں نے سوچا کہ آج کا دن بلکل بیکار گیا ہے کچھ نہیں کیا میں نے سارا دن تو میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں تو پھر میں نے سوچا کہ کھانا تو بنا نہیں ہے میں نے تو کیونہ ویورٹس کے ساتھ یہی شیئر کیا جائے کہ میں کھانا آج کیا بنا رہی ہیں اور کس طرح نہ بنا رہی ہیں تو میں نے سوچا کہ آج چکن نے ہاری بنائے جائے لوگی آگ لگا دی میں نے اور میں نے اب اس میں تیل ڈالا تھوڑا سا کڑائی کے اندر اور یہاں میں نے جھٹ پٹ فڈا فڈ جو ہے بنانا سٹارٹ کر دیا ہے میں نے پہلے ڈالا چکن آئل کے اندر آئل کا بہت زیادہ گرم نہیں کرنا ہے اور اس کے بعد اس میں میں نے اس کو تھوڑا سا بھونا پھر جو ہے کچھ خوش مسالہ جات جس کے اندر الائچی چائفل جلوٹری اور زیرا اور سوم اور کالی میٹچیں ثابت ان سب کو میں نے مکس کرنے کے بعد جو ہے ڈالا ہے ایک گرائنڈر میں اور اس کے بعد اس کو گرائنڈ کیا ہے سوم بھی ڈالنی ہے اسے ذائقہ اچھا ہوتا ہے اور اس کے بعد جب میں نے اس کو گرائنڈ کر لیا تو پھر میں نے اس میں جو ہے خوش مسالہ جات جیسے کہ نمک اور چلی جو ہے پاودر میں لوگوں نے مرش کو بھوننے کے بعد اس کے بعد اس میں پاودر میں میٹچے ساتے درے دینے کیزیر کشمیری مرش دو میں نے کیا کیا بھوننے کے بعد جب میں نے جو آئل میں بھون focus اس ہی کو نمک کینے کی فوجہ پھر جو مسالہ میں نے گرائنڈ کیا ہوا تھا اس کے اندر زر پھر میں نے اس کو بھوننا شروع کیا آپ چیک کر سکتے ہیں پھر پانی کھا بھون لή twitter اور czy whore سیچ پھر پیش ایکılarẩ مکس کیا جب اٹھا ہے اور دائم ایسا اس کے لئے اپنے نیہاڑی نیہاڑی ہے جو سکتے میں نیا کڑائی ہے کہ وہ آئیل پھر کیا ہے وہ کشمیری میرے نیہاڑی ہے تھوڑی سی اس کو بھونا چیز ہے اور یہ دھڑ دھڑا دھڑ تڑکہ لگا دیا جیسے ہی نہاری کے تڑکہ لگیا وہ اپنی کمال کی شکل میں آگئی پھر میں نے سوچا کہ بغیر سڑے ہوئے پیازوں کے نہاری کا تو سواد ہی نہیں آتا ہے میں نے تھوڑے سے پیاز لیا اور ان کو اچھے سے سار لیا ہے بالکل ایسی جیسے اس گرمی میں ہم لوگ سار رہے ہیں اور لو جی جناب یہ میرے پیاز سڑکے گئے ہیں اور نہاری میری ہو گئی ہے ریڈی انشاءاللہ آپ لوگ اس کل ملاقاتی ہے بائی